اسلام علیکم دوستو میں ہوں شعب دوستو خوفنا کہانیاں ہم سب ہی پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے جب ڈر لگتا ہے تو ہمیں یہ سوچ کر حسلہ ہو جاتا ہے کہ یہ صرف کہانی کے کردار ہیں اور یہ کتاب سے باہر نہیں آسکتے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یہ کہانیوں کے کردار اصلی ہوں اور کتاب سے باہر آنا شروع کر دیں تب یہ ہمارا کیا حال کریں گے آج کی فلمی کہانی بھی کچھ ایسے ہی حالات پر ہے زیک کوپر اور اس کی ماں گیلی نویارک سے میڈیسن ڈریوری شفٹ ہوتے ہیں نیک گھر میں دونوں اور اس کی خالہ سمان رکھتے ہیں اور اس دوران زیک کی ملکات اپنی پڑھو سن ہینہ سے ہوتی ہے لیکن ہینہ کا خروس باپ مسٹر شورس زیک کو خبردار کرتا ہے کہ اس کی بیٹی سے میل ملکات سے وہ پرہیز کرے ورنہ نتیج اچھے نہیں ہوں گے زیک واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اگلے دن زیک اپنی ماں کے ساتھ نئے سکول جاتا ہے اور اس کی ماں اس نئے سکول کی وائس پرنسپل ہوتی ہے زیک کو سکول میں نیا دوست ملتا ہے چیمپ چیمپ دکھنے میں لوزر نظر آتا ہے جس کا کوئی دوست نہیں بنتا لیکن وہ سب کا دوست بننا چاہتا ہے وہ زیک کو نیا دیکھ کر اس سے دوستی کر لیتا ہے زیک گھر واپس آتا ہے تو شام کو اس کی ملکات اپنی پروسن ہینہ سے ہوتی ہے وہ اپنے باپ شیور سے چھپ کر زیک کے ساتھ باہر جاتی ہے وہ زیک کو جنگل میں درختوں کے بیچ ایک ایسے پارک میں لے کر جاتی ہے جو کئی سال پہلے بنا تھا لیکن اب ویران پڑا تھا وہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے ڈیڈ گھر بدلتے رہتے ہیں اور وہ کالج بھی نہیں جاتی وہ گھر ہی پڑتی ہے وہاں سے واپس آنے پر ہینہ کے ڈیڈ زیک کو پھر سے واضن دیتے ہیں پھر زیک اپنے کمرے میں بیٹا ہوتا ہے تو اسے ہینہ اور اس کے ڈیڈ کے لڑنے کی آوازیں آتی ہیں اور پھر ہینہ کی چیخیں سنائی دیتی ہیں وہ بھاگتا ہوا اس کے گھر جاتا ہے لیکن ہینہ کے ڈیڈ اسے واپس بیج دیتے ہیں زیک پولیس کو بلا کر لاتا ہے لیکن ہینہ کے ڈیڈ مسٹر شیور پولیس کو یہ باوت کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں کہ ہینہ گھر میں نہیں اور وہ صرف ٹی وی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی آواز تھی زیک جانتا ہے کہ ہینہ کے ڈیڈ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پولیس اور اس کی ماں یہ نہیں سمجھ باتے اس سے شیور بچ جاتا ہے لیکن زیک ہار نہیں مانتا اگلی شام جب اس کی ماں سکول ڈانس پارٹی میں جاری ہوتی ہے تو وہ گھر ہی رکتا ہے اور اپنی آنٹی سے جھوٹ بول کر باہر آ جاتا ہے اس کا دوست چیم بھی آ جاتا ہے دونوں مل کر ہینہ کے گھر جاتے ہیں ہینہ کے ڈیڈ کو زیک ایک جھوٹی کال کر کے پولیس سٹیشن بلا لیتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر ہینہ کو ڈھونڈ سکے وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہر جگہ جال بچے ہوتے ہیں وہ پھر بھی گھر داخل ہو جاتے ہیں ہینہ کہیں دکھائی نہیں دیتی اس دوران چیمپ کو ایک شرف میں ڈراؤنی کہانیوں کی کلیکشن نظر آتی ہے یہ اس وقت کی سب سے ڈراؤنی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ گوس بمس کی کہانیاں ہیں آر ایل سٹائن ان کہانیوں کا لکھاری ہے جسے کوئی نہیں جانتا ان سب کتابوں کو لاکھ لگا ہوتا ہے زیک ایک کتاب کا لاکھ کھول دیتا ہے اس دوران ہینہ ان دونوں کو چور سمجھ کر حملہ کر دیتی ہے زیک کے ہاتھ سے کتاب چھوڑ جاتی ہے اور اس کتاب سے ایک بڑا خوفناک جانوار باہر نکلاتا ہے جو ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور گھر سے باہر باگ جاتا ہے ہینہ پریشان ہو جاتی ہے اور کتاب اٹھا کر اس بلا کے پیچھے باگتی ہے پیچھے سے باقی کتابیں بھی گر جاتی ہیں اور ایک اور کتاب کا لاکھ کھول جاتا ہے تینوں سنو مین کا پیچھا کرتے ہیں اور آئے ساکی گراؤن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہینہ کوشش کرتی ہے کہ بلا کو واپس کتاب میں لے جائے اس کے لیے اسے سنو مین کے پاس جا کر کتاب کھولنی ہوتی ہے لیکن بلا بھی یہ جانتی ہے اس لیے وہ کتاب چھینے کی کوشش میں ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں اور بلا ان کو پکڑ لیتی ہے وہ انہیں مارنے کے قریب ہی ہوتا ہے کہ اچانک ہینہ کے ڈیڈ کی انٹری ہوتی ہے وہ انہیں پچانے کے لیے آتے ہیں اور کتاب میں اس بلا کو واپس لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ انہیں لے کر واپس گر آتا ہے اور ان پر راز کھولتا ہے کہ ان ڈراؤنی کہانیوں کا مصنف اصل میں ہینہ کا ڈیڈ ہے ہینہ کا ڈیڈ اصل کہانی بتاتا ہے کہ جب وہ بچہ تھا تو اسے الرجی تھی سب بچے اسے تنگ کرتے تھے اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا اس لیے اس نے خیالی دوست نہ لیے اور وہ سب کے سب ڈراؤنے کردار تھے اس نے انہیں لکھنا شروع پیا تو وہ اصلی بن گئے اور کتاب سے کہانیوں سے باہر آ گئے اپنی کہانی سناتے ہوئے مسٹر شیور یعنی آرل سٹائن دیکھتا ہے کہ ایک اور کتاب کھلی ہوئی فرش پر پڑی ہے اور اس کہانی کا کردار سلیپی باہر آجک ہوتا ہے وہ سٹائن کو پپا کہہ کر بلاتا ہے تم کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں درز گئی پپا یہ سٹائن کا اب تک کا سب سے خطرناک ڈراؤنہ کردار ہوتا ہے جس کا کام شہر کو برباد کرنا ہوتا ہے وہ جس کتاب سے نکل آتا ہے اس کو بھی جلا دیتا ہے تاکہ سٹائن اسے واپس نہ لے جائے وہ باقی کتابوں کو بھی اٹھاتا ہے اور سب کتابوں کے کرداروں کو باہر نکال کر کتاب میں جلا دیتا ہے اب اس کا مشن شہر کو برباد کرنا ہوتا ہے اور اس کی فوج ہوتی ہے سٹائن کی ڈراؤنی کہانیوں کے سارے کے سارے خوفنا کردار یہ سب سلیپی کا حکم مانتے ہیں اور شہر میں افرہ تفریح پھلانا شروع کر دیتے ہیں سب لوگ ڈر کے مارے باغ رہی ہوتے ہیں اور چھپ رہی ہوتے ہیں پولیس کو بھی سلیپی برف کا بنا دیتا ہے اور پھر سارے شہر کے لوگوں کو بھی اس لیے اب اس چھوٹے سے شہر کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے زیک سٹائن کو آڈیا دیتا ہے کہ وہ ایک اور کہانی لکھے اور ان کرداروں کو واپس اس نئی لکھی کتاب میں ڈال دے سٹائن کا کہنا ہے کہ یہ آسان کام نہیں اس کیلئے اس کو کہانی سوچنی پڑے گی اور پھر اس کہانی کو ایک مقصود ٹائپ ریٹر پر ہی لکھنا ہوگا اور وہ ٹائپ ریٹر سکول میں ہے جہاں اس وقت پارٹی چل رہی ہے اب وہ سکول کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن راستے میں بلائیں بڑی مکھیاں ویئر وولز زومبیز اور اس طرح کی خوفناک بلائیں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں جن سے بچ کر انہیں وہاں پہنچنا ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ سکول پہنچتے ہیں تو زیک سٹائن سے پوچھتا ہے کہ کیا ہینا جانتی ہے کہ وہ اصل انسان نہیں بلکہ کہانی کا کردار ہے سٹائن پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے یہ حقیقت جان گیا لیکن راز کھل چکا تھا ہینا ٹائپ ریٹر ڈھون لیتی ہے اور ان کو بلاتی ہے سٹائن کہانی لکھنے بیٹھ جاتا ہے باہر سلیپی سارے مونسٹرز کو اکٹھا کرتا ہے اور سکول پر دعویٰ بول دیتا ہے سکول کا سٹاف اور بچے اپنے بچاؤ کے لیے سکول کے داخلی دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سکول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سلیپی بھی سٹائن کو ڈھون لیتا ہے وہ سٹائن کے ہاتھ توڑ دیتا ہے تاکہ وہ کہانی مکمل نہ کر سکے اور سکول کے بچوں اور سٹاف پر سب مونسٹر حملہ کر دیتے ہیں وہ سب سٹوری روم میں چھپتے ہیں لیکن مونسٹر جالدی ان کو پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر انہیں روک کر نہیں رکھ سکتے تھے وہ سب سٹائن کے پیچھے ہوتے ہیں اس لیے زیک سٹائن کو آڑیا دیتا ہے سٹائن سکول بس کو سٹارڈ کرتا ہے اور باہر بھگتا ہے سب مونسٹر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں وہ جب بس کے پاس پہنچتے ہیں تو اس میں سٹائن نہیں بلکہ ایک بم ہوتا ہے وہ پھڑتا ہے اور سب مونسٹرز مارے جاتے ہیں یہ سب زیک کا پلان تھا اور سارے بچے دوسری گاڑی میں سکول سے باہر محفوظ آ جاتے ہیں لیکن اس ترکیب سے انہیں صرف کچھ وقت ملا تھا تاکہ وہ کہانی کو مکمل کر سکیں کیونکہ وہ کردار مر نہیں سکتے تھے اس لئے وہ واپس زندہ ہو گئے اس سٹائن کو ڈھونے لگے سٹائن فن ہاؤس میں چھپ کر زیک سے کہانی لکھوانے لگا کیونکہ اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے تھے وہ خود نہیں ٹائپ کر سکتا تھا لیکن سٹائن انہیں ڈھون لیتا ہے اور ایک اور مونسٹرز کو کتاب سے باہر نکالتا ہے جو جیلی کی طرح کا ہوتا ہے جو چیز اسے چھوئے وہ اسے کھا جاتا ہے وہ سب باگتے ہیں اور سٹائن زیک کو کہانی مکمل کرنے کا کہتا ہے مونسٹرز سٹائن کو نکلنا شروع کر دیتا ہے اور باقی مونسٹرز زیک کی طرف بڑھتے ہیں وہ خاملہ کرتے ہیں لیکن زیک کتاب کو مکمل کر لیتا ہے زیک جانتا ہے کہ اگر اب کتاب کھولی تو ہینہ بھی واپس کتاب میں چلی جائے گی اور ہینہ بھی یہ حقیقت جانتی ہوتی ہے وہ زیک کو مناتی ہے پر وہ نہیں مانتا مجبوراں ہینہ کتاب چھیندی ہے اور کھول دیتی ہے کتاب گھلتے ہی سارے مونسٹرز کتاب میں واپس جانا شروع کر دیتے ہیں اور ہینہ بھی کتاب میں واپس چلی جاتی ہے زیک یہ دیکھ کر بہت دکی ہو جاتا ہے اور سٹائن بھی لیکن حقیقت کا سامنا تو ایک دن کرنا ہی تھا سب لوگ پھر سے نارمل زندگی شروع کر دیتے ہیں سکول شروع ہو جاتا ہے زیک کی خالہ سٹائن کو پسند کرنے لگتی ہے اور زیک بھی سکول جانا شروع کر دیتا ہے زیک اور سٹائن ہینہ کو بہت مس کرتے ہیں اس لئے سٹائن ایک اور کتاب لکھتا ہے اور ہینہ کو واپس لے آتا ہے زیک یہ دیکھ کر نہایت خوش ہو جاتا ہے اسے اس کی دوست واپس مل گئی تھی سٹائن بہت خوش ہوتا ہے کہ سب نارمل ہو گیا وہ سکول میں ٹہلتے ہوئے ٹائپ ریٹر کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹائپ ریٹر پر خود بخود کچھ لکھنے ہو رہا ہے وہ انویزیبل بوائی ہوتا ہے جسے وہ بھولی جاتے ہیں اور وہ اب نئے کتاب لے کر سب منسٹرز کو واپس بلانے والا آتا ہے یعنی کہانی خاتم نہیں ہوئی بلکہ نئے کہانی شروع ہو جاتی ہے